پہنچ اغسط کے حوالے سے ٹائم سکوائر نیو یاگ میں کشمیری برادری اور پاکستانی امریکین کمیونٹی نے یوم استحصال پورے جذبے کے ساتھ منایا مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر ظلم ستم بن کیا جائے اور مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے آئے ناظرین آپ کو مظاہرے کے مناظر دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین فاروق مرزا بورٹ پلر ٹی وی یو ایسے کے پروریم واشنٹن گلوبل فورم سے آپ سے مخاطب ہوں آج پوری دنیا میں پاکستان میں اور ازاد کشمیر میں اور مقبودہ کشمیر میں آج کشمیری یوم استحصال منا رہے ہیں پاکستانی امریکن کمیونٹی اور کشمیری کمیونٹی اور ان کے رانما جس میں غلام نبی فائق تاج محمد اور ان کے ساتھی خصوصی طور پر مختلف سٹیٹ سے بسیں بھر کے آج ٹائم سکوائر میں یہاں احتجاجی مزارہ کر رہے ہیں اور مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا مزارہ کر رہے ہیں اس وقت ٹائم سکوائر میں سخت بارش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک توفان بھی ہے لیکن اس کے باوجود تمام لوگ جوش و جذبے سے کشمیریوں کے ساتھ جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور کشمیر ایک عرصے سے انڈر سیج ہے اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یونیٹر نیشن کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے اور مظاہرین یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر مختلف حکومتیں جن کے زمیر فلکل مردہ ہو چکے ہیں وہ بھی اپنے زمیر کے مطابق کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے ناظرین آئے آپ کو دکھاتے ہیں مظاہرے کے مطلب مناظر جنرل صاحب آج پانچ اگست ہے اور دوزار انیس میں انڈیا نے ون سائیڈڈ ایک ایک ایکٹ کر کے اور مقبولہ کشمیر کو اپنا صوبہ بنا لیا تو آپ اس کے حوالے سے کیا بات کریں دنیا کے اندر اگر انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر امن ہونا چاہیے اور امن تب آئے گا جب دنیا کے اندر انصاف ہوگا اور انصاف ہوتا نظر بھی آئے گا اور ہم نہ صرف یہ کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر یونائٹڈ نیشن کے ریگولوشن بینرل اقوامی جو بارڈرز ہیں ان کی بینرل اقوامی قوانین بینرل اقوامی انصاف کے جو انسٹیٹویشنز ہیں ان کی باتیں مانیں گے تو دنیا کے اندر امن ہوگا اور اگر امن نہیں ہوگا اور قانون یہ ہوگا کہ جس کی لٹھی اس کی بہنس تو میں آپ کو بسوک سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر دنیا ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کی طرف جائے گی آپ کو یہ پتہ ہے کہ دیسری صدی کی ابتدا میں جب بہت زیادہ ٹینشن کی تو پہلی جنگ عظیم ہوئی اور اس میں ترون ہاتھ لوگ لکمہ اجل بنے اور اس کے بعد لیگ آف نیشن بنائی گئی کہ شاید امن آ جائے گا لیکن اس کے بعد دوسری جنگ عظیم میں اس سے تین کنہ زیادہ کیولٹیز ہوئی اور ہینوں شیموں اور ناگہ ساتھی کے اوپر بنگ گرائے گئے اور قطروں غارت ہوا تو پھر یہ یونائیٹڈ نیشن بنی لیکن بدقسمتی سے یہ یونائیٹڈ نیشن بننے کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی اس کی کوئی بات سننے کو تیار کی تھا وہ کشمیر ہو تھا وہ پلسطین ہو کہ ان کی بات کو کوئی فرما جوتے کے لوگ کی اوپر نتن کیاہو بھی رکھ رہا ہے اور انڈیا گودے بھی اس پر ماننے ہی رہا ہے اور وہ اپنے برزی کر رہے ہیں یونائیٹڈ نیشن کا چارٹر ہے یونائیٹڈ نیشن کے لئے پلسطین ہے ان کو نہ مانتے ہوئے انڈیا نے یتر فتحوں کے اوپر ایک آئینی کو کیا ہے اس میر میں پانچ اگست دو آزار پلیس کو اور آج سے پانچ ساتھ پہلے اور وہاں آئین کو نہ صرف یہ کہ بیانت اقوامی قوانین اور آئین کو دوڑا بلکہ انڈیا کے اپنے آئین کو دوڑا اور وہاں لوگوں کی اوپر غلو ستم ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ بکوزہ کشمیر نے نوڑاک فوج کے لیچے ان کے لیزے تان کے پبلک کی اوپر ان کی ہومن رائٹس کو یہ لوگ جو کھا چکے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ دراکونین لاؤز ہیں وہاں ہیں ان کے پاس کوئی قانون نہیں ہے لوگوں کو زندہ دربور کی جاتا ہے یود کو پکا جاتا ہے یومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں ہم اس کی پرزور بزمت کرتے ہیں میں ڈاکٹر خائد صاحب کا بھی مشہور ہوں اور یہاں جو کشمیری یہ امریکہ کے اندر ہیں یہ اب ٹائم سکیرز کے اندر آپ لوگ اکٹھی ہوئے ہیں آپ کی کاغشوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی عوام پاکستان کی افواج اور پوری پاکستانی قوم اس چیز پر کومیٹڈ ہے کہ ہم جب تک کہ ان کو رائٹ اف سیٹیٹرنیشن نہیں ملتا اس وقت تک پاکستان آئی کہ کشمیریوں کے ساتھ کڑا ہے ہم بین الاقوامی سطح پر بھی سفارتی اس طور کے اوپر بھی اور ہر رحال سے مارل پولٹیکل دپلمیٹکس اپنے کشمیری بھائیوں کو دیں گے اور ہم دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ نوال سٹینڈرز چھوڑ دیں یہ منافقت چھوڑ دیں جس طرح یوکرین میں ایک جنگ اجانک شروع ہوئی ہے جس طرح فلسطین آگ کے شولوں میں لٹا ہوئے ہیں اسی طرح ساؤڈ ایشیا میں بھی آگ لگ سکتی ہے اور یہ آگ جو ہے یہ بین الاقوامی سطح میں پورے گلوب کو اپنے اپریٹ میں دیں سکتی ہے تو اس لیے کشمیریوں کو ان کا حق دلائے جائے ان کو اپنا ایک حق خدرادیت کو یقینی بنایا جائے جس کے لیے پاکستان کی فوج پاکستان کی عوام اور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی جو باہت دنیا کے اندر ہیں اور کشمیری ہم سب یونائٹڈ ہیں اس مشن کی اوپر ہمارے پولیٹیکل پارٹیز مختلف ہو سکتی ہیں ہمارے صوبے مختلف ہو سکتے ہیں ہماری سوچ اور ہو سکتی ہے لیکن کشمیر کے اوپر ہماری نیوکلیئر پارک کے اوپر ہمارے سی پیک کے اوپر ہم یقیاء ہیں اور اللہ کے قرم سے ہم کشمیریوں اس کو کسی لحاظ سے بھی اقیلہ نہیں چھوڑے گے اور ہم بینرد فامی سطح پہ ہیں میں دوہزار سولہ میں پاکستان پرائیم منسٹر اس وقت کے انوازلیف صاحب پہ انہوں نے مجھے از ای سپیشل انوائیر آف دی افر کشمیر بھیجا تھا یونائٹڈ ایریس کے یونائٹڈ کینگڈم میں اور وہاں میں ایمنشکی انٹرنیشنل کو ملا تھا ہاؤس آف لارڈز میں گیا تھا وہاں میں نے مختلف تک کہ بہت سے ایمپیز جو بریٹش تھے ان کے ساتھ بات کی تھی اور یہ ہمارے فرائز مشاہد ہے اور انشاءاللہ ہوں آئندہ بھی کوشش کریں گے میں ابھی امریکہ میں ہوں اور میں ابھی بھی یہاں پوری افتہ کو دہو کریں گے کہ کشمیریوں کی اصلہ افضائی کی جائے اور ہم اس بات کو ہائلائٹ کریں کہ پانچ سال پہلے نرندر موڈی جس کو ویزا امریکہ نے ریفیوز کیا بکاز آف سلاٹر اور دو آزار مسلمانوں کو زندہ تو اس نے جا کے یہ سٹیپ اٹھایا ہے جس کے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں وہ عبادی کو بدل رہے ہیں وہ وہاں لوگوں کو رائٹ اف لینڈ دے رہے ہیں اور یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مضمت ہیں ہمیں اس کو ریبرس کر رہا ہوگا انشاءاللہ اور ہم اپنی تغیرداؤں کے ساتھ اس کو ریبرس کریں بہت مہربان ناظرین آج کا یہ اتیاجیم دارہا ہندوستانی سامراج کے خلاف ٹائم سکر پہ کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستانی پرائیم نیسٹر موڑی ٹیرریس بچر کلر نے پانچ اگس دوہزار انیس کو ریسے جمعہ کشمیر کا جو سٹیٹس تھا تھائٹی فائیو اے اور تھری سیونٹی ختم کر دیا تھا اور جیسا کہ اگر تاریخ اٹھائی جائے تو نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے آج تک پانچ راک سے زائد کشمیری کو شہد کیا جا چکا ہے اقوام مطیدہ کی قرات عدود کے مطابق ہندوستان کے جو فرس پرائیم نیسٹر تھے مسٹر نیر وہ خود ہی اس مسئلے کو اقوام مطیدہ میں لے کر آئے تھے اور بعد میں ہندوستانی سامراج نے وہاں کے عوام کو ان کا حق ارادیت دینے کے بجائے وہاں پہ لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا اور ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے آج کا اتحادی مجھے رہے ہیں سلسلے میں ہم بلہ قومی قوتوں اور پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے یہاں ٹائم سکیٹ پہ ہم یہ جات دھانی کرونا چاہتے ہیں کہ اندوستانی سامراج کے خلاف اندوستان کے خلاف اقسادی پابندیہ اقوام مطیدہ نافذ کرے اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو پانچ سے زائد کرادہ دیں ہیں ان پہ جو ہے وہ فیل فور عمل کیا جائے اور ہم یہاں سے ہوکے مقبولہ کشمیر کے عوام کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آزادی کی اس جنگ میں وہ اکیلے نہیں ہیں اندوستان کو کشمیر خالی کرنا ہوگا نہ صرف کشمیر اندوستان کو جو ہے وہ جونوگڑ ہترباد اور دیگر پاکستان کی جو سٹیٹس ہیں سکم اور دیگر سٹیٹوں پہ جو قبضہ کیا ہے وہ بھی خالی کرنا ہوگا اندوستانی سامراج جو ہے وہ بلٹھی گولی کی بنیاد پہ رہی سے جو وہ کشمیر پر زیادہ دے تک قابض نہیں رہ سکتے اقوام مطیدہ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی قدادوں پر عمل درامت کروائے اور مقوضہ کشمیر میں دس لاکھ سے زائد ہندوستانی آرمی اب ہور کئی لاکھ اس میں اضافہ کیا گیا ہے محصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے رات کو نوجوانوں کو سکولوں سے اٹھا کر شہید کیا جاتا ہے اور ان کی لاشے واپس کی جاتی ہیں بگر ہم آج یہاں دلالہ قومی سامراج کو اور ہندوستانی سامراج کو یہ کاغان دے رہے ہیں کہ انہیں نہ صرف کشمیر بلکہ دیگر ریاستوں کو بھی خالی کرنا ہوگا اگر وہ اپنی سلام دی چاہتے ہیں تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دس لاکھرتیاں مقوضہ کشمیر سے ان کی فوج کی لاش کشمیر سے نکلیں اس سے پہلے وہ کشمیر خالی کر دیں ہم مقوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کرے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رائے گا جب تک کشمیر کا بس جسی نسا out وہ منتثرتت کی انکشمیر کا بahaha کشمیر یا رہا وہ اچی طور RT دений اچھ میناً کشمیر کا ساتھ کشمیر کی بتا میری مقوضہ ونوازہ کشمیر مکموضہ کشمیر مکموضہ کشمیر سرٹی فائب ایک اور وہ کر کے مقبودہ کشمیر کو زبردستی انڈیا کا صوبہ بنا لیا اور تب سے لے کے آج تک کشمیری جو ہے وہ ایک لاک ڈاؤن کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور اقوام مطاہدہ جس نے کشمیریوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا پچھتر سال گزر گئے ہیں کہ وہ ان کو آہ رائٹ آف ووٹ سلف ڈیٹرمنیشن کا جو رائٹ ہے وہ ان کو دے گا مگر ابھی تک کشمیری وہ وعدہ پورا ہونے کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں مگر دنیا نے ابھی تک آنکھیں بند کی ہوئی ہیں دنیا کو آہ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہ نظر نہیں آتی کیا وہ انسان نہیں ہے آئی ہوپ کے امریکہ سمیت اور یونائٹل نیشن سارے جو ہے سید کو ریلائز کریں دیکھیں انڈیا اور پاکستان نیو کلیر پاور ہے اور کشمیر کی وجہ سے کوئی ایسے چنگاری بڑک سکتی ہے جو پورے خطے کو لپیٹ میں لے گی اور بات نیوکلیر تا گئی تو پانچ شے عرب کی پاپولیشن ہے اس خطے میں وہ متاثر ہوگی ساؤتھ ایشیا پورا ایک کشمیر کی وجہ سے ہسٹیج بنا ہوا ہے آج تھی کشمیر کا مسئلہ حال ہونا چاہیے تاں کے ساؤتھ ایشیا کے لوگ بھی امن کی زندگی گدار سکے اور کھڑے ہی رہیں گے انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے ہم انہیں کامیابی حاصل کر دے یہ کر دیں گے شکریہ تینگیو شاہی هیشنenci کشمیر کا دیکھے ہیں جو تینگیو اگر جو کشمیر کا وقت کشمیر کا دیکھوں گے ٹھیک ہی خوش کیا ہم ٹھیک ہی جوڑے تمام کشمیری اور پاکستانی ٹائم سکیر کے اوپر پانچ اگست دوہزار انیس کو انڈیا نے جو کشمیر کے اوپر 370 اور 35 اے کو ابروکیٹ کر کے کشمیر کی حصیت کو جو ختم کیا ہے اس کے لیے تمام کشمیری اور پاکستانی مل کے مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہم انڈیا کو یہ بابر قرار دینا چاہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کو اور کشمیریوں کو قتل عام ہو رہا ہے اس کی برزور زمد کرتے ہیں اور ہم یونائیڈ نیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فیل فور یونائیڈ نیشن کی قرار دادوں کے مطابق کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے مستقبل کا فصل اے کو تیس سنسود کو ختم کردے کشمیریوں کو دس ماں کھول درکھے رہا ہوں جنب سے ایک باکستان مرضن کرے ہیں جس میں آگا سنسود فائیڈ پاکستانی ریپیس کو بھیڈیز کے جنب ایشن کے جنب ایشن کو تیرن پای ایشن ہے جنب ایشن کے جنب کشمیری بچھے خاندے پیچھے ہاتھ نہیں ہے مل کشمیر مستر فورچیس روم کشمیر ملشن پرپرکشمیر ملشن آگا موسیقی 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 قریب موسیقی لاتنین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے بیک گراؤنڈ میں آزاروں کی تعداد میں کشمیری اور پاکستانی امریکن کمیونٹی دنیا کے سب سے بڑے بزنس سینٹر ٹائم سکوائر میں سخت توفان اور بارش میں کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا رہے اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیری یونیٹر نیشن کی قراردادوں کے مطابق حال کیا جائے اور آج نوجوان بچے بڑے ہر عمر کے لوگ آج نکلے ہیں اور یہ اس وقت پوری دنیا کو پیغام کیا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرے پیچھے اس سینٹر میں ملینز آف لوگ جو ہیں وہ مختلف ایڈورٹیزمنٹ اور پیچھے جو ڈسپلے ہے الومینیٹڈ ڈسپلے اس کو دیکھتے ہیں اور آج کا یہ بزارہ جو ہے وہ ایک اس طریقے سے ریجیسٹر ہوا ہے کہ ملینز آف لوگوں نے لوگل امریکن مختلف ایڈورٹیز نے اس کو دیکھا ہے اور آج کا کشمیری برادری کا اور کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی کا جذبہ جو ہے وہ قابل استائش ہے آج مظلوم کشمیریوں کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچی ہے فاروق فارپلر ٹی وی ڈسپلے